چھے گیندوں میں چاہیے تو انیس رن آخری اوبر کو لے کر آئے آویس خان راول گمبین نے بچھا جال سمان میں کھڑی ہو گئی آتھیا سٹی آدھی رات میں آئے کائل محض کا توفان راول نے جوتا پوری دنیا کا دل تو بیرودیوں نے بھی کیا سلام چھپیس چوکے نو چھکے ہر اوبر میں پلٹا میچ نبین کے اندر سمائی بمراہ کی آتما سانسے روکنے والے میچ میں آئے آویس کا توفان ہاریوی باجی کو لکھنو نے لیا تھام مانسنگ کرکیٹ اسٹیڈیوم میں چار سال بعد آئے پیل کا ہائی ویلٹیز مقابلہ کھیلا جا رہا تھا راجستان کو چھے گیندوں میں انیس رن کا درقرار تھا گاؤتم گمبیر اپنی سانسوں کو روک کر بیٹھے ہوئے تھے راجستان کے پل لیواج آویس خان کی اخلاف پلاننگ بنا لی تھی آویس خان کا ہنسلہ ٹوٹ رہا تھا لیکن تبھی راہل اور گمبین نے مل کر وہ جال بچھایا جس میں لکھنو کی مقدر میں لکھی ہار کو جیت میں عمر کر دیا پہلے چالی سیکنڈ میں آپ کو میچ کی کہانی دکھاتے ہیں پھر بتائیں گے آویس خان نے سانس روک دینے والے اس میچ میں خود کو ثابت کیسے کیا آئی پیل دو جہا تیس کا چھ بیسوہ مقابلہ راجستان روائل اور لکنو سپر جائنٹس کے بیچ کھیلا گیا ہے ایک طرف تھے راجستان کے رجوارے تو دوسری طرف تھے لکنو کے نواب دونوں ٹیموں کے بیچ دو انگ پانے کے لیے کانٹے کی ٹکت دیکھنے کو ملا جیپور کے مانسی کرکیٹ اسٹیڈیم میں پورے چار سال بعد کلے جا رہے اس ماہ مقابلے میں راجستان کے کپتان سنجیو سیمسن نے ٹاس جیت کر پہلے گیند بازی کرنے کا فیصلہ کیا اور لکنو کی ٹیم کو پہلے بلے بازی کرنے کے لیے آمنتریت کیا اپنی کرنے آئے کپتان کیا راہل اور کائل میرس نے تابتور بلے بازی کرتے ہوئے دس اوبر تک راجستان کے گیند بازیوں کو بکٹ کے لیے ترسا دیا کائل میرس نے بیانیس گیندوں میں ایک کیاوہ رن کی توپانی بلے بازی کرتے ہوئے چار چوکے اور تین کا گنچن بھی چھکے لگائے تو وہی کپتان کیا راہل بھی کہاں پیچھے رہنے والے تھے انہوں نے بھی بتیس گیندوں میں انتالیس رن کی ایک مہتپور پاری کے لیے اس کے بعد انہوں نے سوہ مقابلہ کھیر رہے دیپک ہڈا جیتا دیر تک رچپر ٹک نہیں پائے اسبین کی فرقی بھری گیند بازی میں ہڈا فس گئے اور ہیڈمار نے باؤنڈری کے قریب ایک ویترین ہوا میں اڑتے ہوئے کیچ پکڑا مارکس اسٹونیس سولہ گیندوں میں اکیس رن تتہا نیکولوز پورن کے بیس گیندوں میں انتیس رن کی بدورت لکنوں سپر جائنٹس نے بیس اوبر میں ساتھ بکٹک نے اپسان پر ایک سو چوار رن کا لچ راجستان روائل کے سامنے رکھ دیا ایک سو چوار رن کے چھوٹے سے لچ کو دیکھ کر راجستان ٹیم کو لگا اسے پرک جھپکتے ہی جیت لیں گے لیکن جب لکنوں کے گیند باز میدان پر آئے تو آگ اگلنے لگے یسوی جا سوار اور جوس بٹلر کو ایک ایک رن کے لیے لکنوں کے گیند بازیوں نے ترسا دیا کسی طرح سے دونوں بلے بازیوں نے سویو بوچ بھری بیٹنگ کر کے راجستان کو دس اوبر میں اسی رن کے پار لے گئے کیا راول اپنے سبھی گیند بازیوں سے باننگ کروا کر تھک چکے تھے کوئی بھی گیند بازی ان دونوں اوپنر بلے بازیوں کی جوڑی کو توڑ نہیں پا رہا تھا کیا راول نے سب سے انہوں بھی گیند باز مارکس سٹونیس کو بلوائے سٹونیس کے آتے ہی جیسوال اور بٹلر کو چلتا کر دیا جیسوال نے 35 گیندوں میں 44 رن تو وہیں بٹلر نے 41 گیندوں میں 40 رن کا مہاتپوری اگدان راجستان ٹیم کو دیا اس کے بعد نمبر تین پر بلے بازی کرنے آئے کپتان سنجیو سیم سر رن آؤٹ ہو کر پابیلین میں واپس صبح بلانے کے لئے چلے گئے سیم سر کے آؤٹ ہوتے لکھنو ٹیم کو لگا کہ ہم اس میچ کو ایک طرفہ جیت درست کرنے والے لیکن دیو دل پارٹیکل نے 21 گیندوں میں 26 رن بنا کر اور ریان پراغ نے 12 گیندوں میں 15 رن بنا کر ہاری ہوئی بازی میں پھر سے جان ڈال دی اور ایک سمیں ایسا آ گیا کی راجستان روائل کو 12 گیندوں میں 29 رن کی ضرورت تھی انیسوہ اوبر فیک نے آئے نوین حلق نے بہت حساندار گیند بازی کرتے ہوئے انیسوے اوبر میں مات دس رن دیئے اب آخری اوبر میں راجستان کو جیت کے لئے 6 گیندوں میں 19 رن کی ضرورت تھی انتیم اوبر فیک نے آئے آویس خان کو کیا راہل اور گوتنگمبین نے گروہ مندر دیا جس کے بعد آویس خان نے بیچ میدان میں گردہ اڑا دیا اب آویس نے جب بیسوہ اوبر کی پہلی گیند ڈالی تو اسٹرائک پر رہے ریان پراغ نے آف سائٹ پر کور کے اوپر سے ایک ساندار چوکہ جڑ دیا اس کے بعد دوسری گیند پر سنگر لے کر اسٹرائک دیودت پارٹیکل کو دے دیا اب آویس نے تیسری گیند جیسے ہی ڈالی دیودت کے بلے کا بہاری کنارہ لیتے ہوئے سیدھا کیپر کے ہاتھوں میں جاگری اور پارٹیکل کیچ آؤٹ ہو گئے پانچوی گیند دیپا کھڑا نے ہوا میں اڑتے ہوئے باؤنڈری پر جریل کا لانگ آن میں ساندار کیچ پکڑا اور انت میں لکھنو سوپر جوائنٹس نے اس مقابلے کو دس رنوں سے اپنے نام کر لیا آویس خان کے انتیم اوبر میں چناکی بھری گیند باجی کو دیکھتے ہوئے آپ کو کیا لگتا ہے آویس خان کو بھارتی ٹیم میں دوبارہ موقع ملنا چاہیے یا نہیں اپنی قیمتی رہا ہمیں کمنٹ میں ضرور بتائیے اور ساتھ ہی دوستو اگر ویڈیو اچھا لگو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل نہ بھولے